اب رکھے بعد اب خبر پاکستان سے جہاں اٹھ سال کی ایک معصوم لڑکی کی ریپ کے بعد ہتیا سے پورا دیش خلصے میں ہیں پاکستان کی پنجاب راند کے قصورت میں پچھلے ایک سال میں بارہ لڑکیوں کے اگوا کر ہتیا کرتی گئی اس بار اٹھ سال کی جینب کے ساتھ جب یہ وارضات ہوئی تو پورا پاکستان ہل گیا اس معصوم بچی کے ساتھ جو ہوا اس پر یہ ماں پلک رہی ہے اس معصوم بچی کے دادہ انصاف کی گوہار لگا رہی ہیں پاکستان کے عوام اس بچی کو انصاف دلانے کے لیے سڑکوں پر رہے چار جنوری کو معصوم جینب کو اس وقت کرڈیپ کیا گیا جب وہ ٹیوشن پڑھنے گئی تھی منگلوار کو اس کا شب گھر سے دو کلومیٹر دور کوڑے کے دھیر پر ملا پولیس کا کہنا ہے کہ ریپ کی بات قتل کیا گیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ شخص ساف ساف دیکھ رہا ہے جو جینب کو اپنے ساتھ لے کر گیا سی سی ٹی وی میں دیکھ رہا ہے کہ بچی کا ہاتھ پکڑ کر یہ شخص اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے اس واردات کے بعد پاکستان کے لوگوں کا گصہ پھوٹ پڑا پاکستان کے پنجاب براندھ کے قصور گزوے میں پچھلے ایک سال میں بارہ بچیاں آگوا ہو گئے سبھی بچیاں دو کلومیٹر کے دائرے میں ہی آگوا ہوئیں پولیس کی ناکامے کے خلاف گصہ بھڑکا تو قصور میں لوگ سڑکوں پر آگے گیٹ توڑ کر ڈی سی دفتر کے اندر گھوسے تو پولیس نے فائرنگ کر دی دو لوگوں کی موت ہو گئی ان پردشنوں کا اثر پاکستان کی سرکار پر دکھائے دیا پولیس کے بڑے افسروں کا تبادلہ کیا گیا ہے اور جلد سے جلد آروپی کی گرفتاری کے لیے دبشے دی جا رہی ہیں پولیس کے دو سو جوانوں اور افسروں کے ٹیم جانچ میں لگی ہوئی ہے دوسری طرف پردشنوں کا سلسلہ بھی جاری ہے معصوم جینب کے ساتھ جوفا اس کے لیے پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں قصور کے لوگ سہمے ہوئے ہیں کیونکہ آروپی ابھی کھولے آم کھوم رہا ہے